شوکر ترین میں آپ کو اور سارے جو پینلسٹ ہیں پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں ایکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی ایکانومی کی تو میں آپ کو خیلاج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں میں جو ایکانومی کے حالات ہیں پہلے میں آپ سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت بڑے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ ایکانومی دیفیسٹ تھا کیونکہ پاکستان فستہ ہی در آکے ہے ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو پرزور نہیں لگایا ہمارے سامنے ہی سیشن ٹائگرز بنے چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے تیس سال میں آگے بڑھتے ہوئے ساروں نے بیسکی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں جیسے ایکانومی گروگ کرے گی پھائے گا جا کے کرنٹ کاؤنٹ آپ کا اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پر سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا تب بڑا تھا اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا ایک سال سوائب کیا اور مجھے بھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائیبیلٹیز دینے کے لیے تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ نائنٹین آگئی تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائیسس تھا دنیا کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ نائنٹین سے تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈیلیمہ تھا سامنے کہ اگر ہم لوگ ڈاؤن لگا دیتے جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی سپین اور پھر انگلن کے اوپر لوگ ڈاؤنز لگ رہے تھے تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ آپ بھی لوگ ڈاؤن لگائیں اور بڑی تنقید ہوئی میرے پر لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری ایکانومی ہم نے ایک سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی تو اس کے بعد ہم کووٹ میں اگر شاٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی ایکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا اور پلاس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا میں سب سے پوچھتا تھا کہ دھیاری دھیار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اینیوئے وہاں ہم نے بڑے بول فیصلے کیے اور مجھے بڑا فخر اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انویویٹف قسم کے فیصلے کیے میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑے لیوے دینی پڑے گی نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مار جائیں گے اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگری کلچر کے اوپر پوری خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص ریایت لی انسینٹیوز لیے اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کی اندر جو گروت ہوئی اس نے ایکشلی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا اور ہماری جو گروت ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر دیسپائٹ کوویڈ ہماری جو منشن کیا ہوگا سیون پرسنٹ گروت ریٹ تھی اور جو آخری سال میں چھے پرسنٹ تھی تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسیف کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور دوسرا کووٹ کا جو مسئلے آئے اب سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ ریجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ریجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے نہیں ریلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈیٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا انرجی پرائسس ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے اور کیا انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایٹ کر رہے تھے پاکستان میں ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ہمارے ریزرز کا کیا حالات ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں کیونکہ تیل کی قیمت سو ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوق ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی ایکانومی کسی سے یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پلٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ایکانومی پر پڑے گا اور وہ آگئی فیجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشیوز ہیں تو یہ جو ایکانومک مینیجرز جو جن کو ہماری جگہ لائے جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکورڈ تیس سال کا ہے وہ کونسا گولڈن ایرہ تھا جب انہوں نے کوئی ایکانومی کو بڑا اچھا سبالہ تھا کیونکہ نائنٹیز کے اندر ڈاکٹر اشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نائنٹیز سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹینن میں ایکانومک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے نائنٹیز میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ہیں جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو ان کا کونسا ٹریک ریکورڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو ایکانومی کو سبالہ تھا کہ ان کو پھر لائے جا رہا تھا اور وہی جو آج ہوا آج جو جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا اور میں نے اس سے پانچ چھے مہینے پہلے میں نے یہی پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جانا ہے اور میرے پر انہوں نے کہا جی آرٹیکل سکس لگا دینا چاہیے غدار ہے یہ ملک کا تو آج اب جدر ہم کھڑے ہیں کوئسن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے نمو وان چیز جب تاکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینئس لے آئے ہیں ایکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایکانومی ہے ایکانومی ڈیریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سیٹنٹی جب تک سیٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں ایکانومی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب تک ایک ایکانومی کے اندر لوگ پڑکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے چھ میرے ایک سال دو سال تک محول کیا ہوگا ملکہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پڑکٹ کر سکتا ہے کہ ایک مہنے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فرنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی ایکانومی اپنی لائیبیلٹیز بیٹ کر سکتی ہے اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ اٹھاسی فیصد بزنسمن کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈیریکشن ہے ایکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ غلط طرف ہے یعنی ان کا بھی کونفیڈنس نہیں ہے تو کونفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا اور یہ آپ سے نہیں یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جد تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی اور یہ ہمیں کہنا سارے کہنے جی کہ یہ جو آپ ساری مومنٹ کر رہے ہیں یا پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو آپ جو احلات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو کوئی الیکشن ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے جو مہنگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کیمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اپینین پولز ہو لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جہاں یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتری پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنا تو میری نمبر ون فری ان فیر الیکشنز اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائیول کی بگنی وہ ہوگی یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ ہو گئی تب جبکہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے میں مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملدہ دوزار اٹھارام پہ تو آپ کیا کریں گے تو ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا کیونکہ ایک طرف ایکنومک چیلنجز بڑھے تھے دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہیں تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے رول آف لاؤ ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے آپ یہ ایکنومک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہوں پریزیڈنشل سسٹم بلکل مختلف ہے اس میں سٹیبلٹی ہے لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کوالیشن گورنمنٹ اس کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لئے تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے وہی تک کلیر مجورٹی اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرے میں ایک ایک ایکانومی کی اب بات کر رہا ہوں ایکانومی جو ہے جو پاکستان کے ایکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لاؤ سے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مافیاز ہیں میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں آپ یقین کریں کہ ایک سال تک ہر وقت تو سیبٹائج ہو جاتا تھا اندر سے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ پیزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفل جائے وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے جب این میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اور ٹریس سسٹم پہ یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویزن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہیں وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے شوقت تری نے پتہ نہیں منشن کیا یا نہیں ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر اب پہنچے تو انفورچنی تب ہماری گرمنٹ گرا دی گئی تو نمبر ون چیز ہے کہ پاکستان میں طاقتور گرمنٹ رول آف لاؤ اسٹیبلش کرے یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ شگر مافیہ یہ سیمنٹ ہے سب سے بڑا مافیہ ریل اسٹیٹ مافیہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اس وقت پاور کیا ہے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے ہم نے ایک ال ڈی اے والے آئے میرے پاس انہوں نے اس کے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ دو سو ارب روپیے کی زمین بیج دی گئی ہے یا وہ دریا کے اندر تھی ریور بیڈ میں تھی یا وہ ایریگیشن کی یا فورسٹ کی زمین اور وہ بیچ کے پلوٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا اور تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے ملٹپل ایف آئی آرز کاٹی پولیس کو پیسہ کھلا ہوئے تھا پولیس نہیں اس کو اپروچ کرتی تھی انہوں نے جب لوگ اپنے بیجے وہ انہیں بقائدہ مارا ہوئے لوگوں کو اور الٹی ان کے پر ایف آئی آر کاٹ دی انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے اتنا پیسہ ہے اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں کہ یہ ہر جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈیسٹرل میپنگ کروائی وہ بھی دیر لگی ڈیلے کرتے رہے تو جب ہم نے وہ میپنگ کروا یعنی ڈیجیٹرلائزیشن کی ہم نے لینڈ ریکارڈز کی تو صرف اسلام آباد میں بارہ سو ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے سو یہ جب تک ایک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو تو ایمپلیمنٹ کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جو یہ جو بڑے پاہفر لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹس سے مل کے رکاوٹے ان کی ہٹاتے گئے کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹس کے لیے رکاوٹے تھی تو میں نے ریلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں اس چیز کے اوپر یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پچھا رہا ہے ڈالرز لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹے پیدا کی ہوئی تھی تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی ہم نے کیسے ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے بینک چینل سے پیسے بھیجے تو ریکرڈ ریمیٹنسز بھی آئیں لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لاؤ ہو تو ہمیں انویسمنٹ آئے گی بھار سے میری کنٹنشن یہ ہے کہ دس بلین بیرون پاکستانی ہے اگر ہم ان میں سے بیس لاکھ کو بھی پندرہ لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں تو وہ ہمیں میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لاسکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کیلئے لیکن ان کا اور اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن آئے انہوں نے مجھے شوقت تھا میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں تیس سال سے ویرا انٹریکشن ہے پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں دبائی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں پاکستان نہیں آتے ایک وجہ ہے کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراؤڈ ہوگا اور ہوتے ہیں زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں پلوٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کاربار شروع کرنا ہے ان کو کانفیڈنسی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے سو میں اگر آپ کو سارا سبب کر دوں اینڈ میں کہ دیکھیں جو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں وہ اس کا بیسز ہوگا کہ ہم نے کانون کے نیچے کانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور یہ نمبر ون چیز ہوگی جو اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقت وارا ہے وہ آرام سے کانون کے نیچے نہیں آتا لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں تو یہاں انویسمنٹ کی کوئی کمی نہیں کیونکہ بائیس کور لوگ بہت بڑی مارکٹ ہوتی ہے یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمن ملا ادھر ڈیووس میں تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈکورٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے آپ کا بائیس کور کی آپ کی عبادی ہے لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے تو ایک ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ایک گورنمنٹ آئے جو کہ پانچ سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنٹ اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لاؤ جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسپنٹ اس کے لیے اگر آپ سپیشل کوٹس بھی بنانے پڑے لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ان کو سپیشل انسینٹیوائز کریں جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے صحیح غلطی ہوئی وہ اینڈ میں جی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے یعنی ہم سارا ڈیریکشن اپنے ملک کا ویلت کریشن میں لگائیں انڈسٹری میں لگائیں بزنس کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے خاص طور پر اینڈ میں میں میٹنگز دیتا تھا ان کی گلو ٹیم کرتے تھے جو ڈیفرنڈ ریگولیشن جو ان کو ان کے لیے آہ آہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے اور اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ سارے تین سال میں میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشل ہے یہاں نمبر ون ٹورزم جتنا ٹورزم کے اندر کیونکہ میں انفورچلی کاؤوڈ کے دو سال آگئے جس میں دنیا میں ٹورزم ایفیکٹ ہوئی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک ایک جگہ کے پوری ریزورٹ بنے کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہیں ہماری آسٹریہ سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان could become the next سکینگ سینٹر in the world کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر تو پاکستان کی ہائٹ سے تیزیاد ہے سو ٹورزم ایک ہے ہر قسم کی ریلیجنس ٹورزم ہے وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے اور ماؤنٹن ٹورزم اور اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زوری لگایا کنیکٹیوٹی کا وہ ہم اند میں کوشش کر رہے تھے سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور وارستان میں اگر سٹیبلیٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریہ وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے اس کے اندر بھی اتنے زیادہ پروٹنچل ہے جو ہم نے ہم نے اند میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں ہمیں آتے ساتھی ہمیں ریشن آئل لینا چاہیے تھا ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ ایپریل کے اندر ہم نے روز سے تیل خریدان شروع کر دیسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے یہ ریلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے انڈیا نے سٹینڈ لیا انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل لانے آپ کے سامنے ہیں وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا یعنی وہ اور وہ امریکنز ایڈنسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز ہمارا اس وقت تقریباً دس کلون لوگ ہیں جو ونڈربل ہیں پانچ کلون لوگ ہماری غربت لکیر سے نیچے ہیں پانچ کلون لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شوک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو یہ جو ایلرجی ڈرون انفلیشن ہے تو ہمیں تو اس کو پورا اپنا ان کو اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستہ تیل آرے دوں تو میں تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ آپ سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک دے لی ہے پاکستان میں ہم نے جو کی ہے میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹیڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لو ہے غریب ملکوں کے اندر انفورچنٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتوار کے لیے قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے اور یہ وحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں نائجیریہ تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے غربت ہے کیونکہ رول آف لو آف لو آنڈیکس کے اوپر نائجیریہ سیون پرسنٹ ہے سویسلینڈ وداوت ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ رول آف لو آہ ہے ساری ویسٹن ڈیموکرسی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں تقیبا ساری مسلمان دنیا بیس پرسنٹ سے کم ہیں اور پاکستان دس پرسنٹ سے کم ہیں تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے خوشحالی آتی ہے رول آف لو کے بعد انصاف ہوتا تو خوشحالی آتی ہے یہ جو دنیا کے ایکسپرنس میں ثابت ہو گیا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے اپورٹنٹ چیز ہے ہم نے سٹرنکھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام تینک یو